ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے چار مدنی پول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیس انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عادی یا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا میٹھے میٹھے سٹیب اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کا خصوصی سلسلہ اور آپ ہی کے پیغام سے مالا مال یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام اور اس کے اندر ہم آپ کی میلز اور آپ کی مطلب یوں سمجھئے کہ ایز لائف ریکارڈڈ کالز وغیرہ بھی آپ کی لی جاتی ہیں ان میں سے جو ممکن ہوتا ہے سنائی جاتی ہیں اور اس پر آپ کے مشبرے وغیرہ بھی آپ کے تاثرات وغیرہ بھی ہمارے پاس اس صورت کے اندر آ جاتی ہیں حبیب علی بھائی ہیں اٹلی سے تمام سسٹے مدنی چینل کے پسند کیے اور اس میں باپا کے مدنی مذاکروں کو سراحہ ہے اللہ عزوجل امیرہ علیہ السنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے حضرت سیدنا داتا گنچ بخص فرماتے ہیں اللہو ودود عزوجل نے حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جناب علیہ السلام کو اس قدر نوازہ تھا کہ آپ کی خوش الہانی کے باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاؤں سے باہر نکل آتے اڑتے پرندے گر پڑتے اور بساوقات ایک ایک ماہ تک مدغوش پڑے رہتے اور دانا نہ چکتے شیر خار بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے کئی افراد فوت ہو جاتے حتیٰ کہ ایک بار آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی پورسوس آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا بالآخر اس نے بانس اور تمبورہ بنایا اور حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جناب علیہ السلام کے رحمتوں بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا ہماری ترتیب جو ہوگی آئیے اس کو بھی میں بیان کرتا چلو ہم پہلے نماز کے فرض علوم کو بیان کریں گے پھر ہم نماز کے واجب علوم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم نماز کے عملی طریقے کی طرف آئیں گے ہم بالاستعاب اس کو چپٹر وائز ہم اس کو لے کر چلیں گے تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو سکے